اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو ایک بار پھر ہم اپنے چینل مہر ٹیک کے اندر حاضر ہیں دوستو سلسل پہلے میں آپ کو ایک اور چیز سے متعلق کرتا چلوں کہ پہلے میرے چینل کا نام کنگ ٹیک تھا تو دوستوں کے اسرار کے دوستوں نے اسرار کیا کہ آپ اپنے چینل کا نام تبدیل کریں یہ چینل کسی اور نام سے چلا ہے کینگ ٹیک کے اندر ہمیں پریشانی ہوتی ہے آپ کے چینل ڈھونڈنے کے اندر کینگ ٹیک ہم سرچ کرتے ہیں تو کافی سارے چینل جو ہیں وہ کینگ ٹیک کے نام سے بنے ہوئے تو اس لئے میں نے ایک چینل میری کاسٹ ہے ماہر اس کے اوپر میں نے اپنا چینل کا نام رکھا ہے ماہر ٹیک جنگے ایم ٹیک ایم ٹیک میرا لوگو ہے اور چینل کا نام ہے ماہر ٹیک اب کبھی بھی سرچ کرنا چاہے تو ماہر ٹیک کو سرچ کر کے آپ کو میرا چینل نہیں سکتا ہے وہاں سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کر سکتے ہیں اور مزید اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ کافی سارے دوست مجھ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ورس اپ کے اندر کچھ چیٹنگ رکھتے ہیں یا کوئی ڈیٹا یا ویڈیوز ہو جائے رہا آتی ہیں ہمارے پاس ہم جب موبائل چینل کرتے ہیں یا اپنے موبائل کو ریسٹور کرتے ہیں تو ہمارا جو ورس اپ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جس طرح ہم پہلے میں نے آپ کو اپنی پہلی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی گوگل ڈرائیو کے اندر اپنا ڈیٹا سیف کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو آپ سب نے اسے دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو اسے دیکھ کے وہاں پہ بھی سیٹ اپ آپ کو میل سکتا ہے کہ گوگل ڈرائیو کو کس طرح سیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو گوگل ڈرائیو کے اندر جس طرح ہم اپنے ڈاکومنٹس اپنی پکچر وغیرہ سیف کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈس اپوں والا جو ڈیٹا ہے وہ بھی ہم گوگل ڈرائیو کے اندر سیف کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ویڈس اپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے جو چیٹ ڈیٹا ہے یاροیڈیوز ہیں یا پکچرز ہیں چیٹ کس طرح اسے گوگل ڈرائیو کے اندر سیف کر سکتی ہیں کہ ہم جب اپنا موبائل سیل فون چینج کریں یا ہمارا موبائل جو خراب ہو رہا ہو یا ہنگ ہو رہا ہم اسے ریسٹور کرنے کے بعد دوبارہ وٹس اپ انسٹال کریں تو ہمارا وہ ڈیٹا محفوظ رہے جب ہم اسے دوبارہ نکالنا چاہیں تو وہ ڈاؤنلوڈ بہ آسانی ہو سکتے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وٹس اپ کے اوپر بیک اپ سٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو سب سے پہلے اپنے موبائل کے اوپر وٹس اپ کو جو اپلیکیشن ہے جو آپ نے اپنے موبائل کے اندر سیل فون کے اندر انسٹال کر رکھے اس اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دیں گے وٹس اپ ہماری اوپن ہو چکی ہے تو یہاں اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تین ڈوٹس یہ آپ کو تین ڈوٹس نظر آ رہے ہیں ان ڈوٹس کے اوپر کلک کریں گے ان کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے سیٹنگ کا بٹن دیا ہوا اس سیٹنگ کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے ہی دوستو سیٹنگ کے اوپر ہم نے کلک کی میری یہ وٹس اپ مہر جمشید سیال کے نام سے بنی یہ میری پیک بھی لگے ہوئی ہے تو اسی سیٹنگ کے اندر نیچے آپ کو دوسرے نمبر پر یہ نظر آ رہے ہوگی چیٹس یہ چیٹس سیٹنگ کے اندر دی ہوئی ہے یہاں اس چیٹس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک لسٹ کھول جائے گی جس کے اوپر یہ نیچے آ دیں آپ کو سیکنڈ لاسٹ نظر آ رہے ہوگی چیٹ بیک اپ چیٹ بیک اپ اپر جیسے کلک کریں گے تو میں نے اپنی گوگل ٹرائب جو ہوں سیٹ کر رکھی ہے یہ نیچے دیکھیں یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگی یہاں پر لوکل لاسٹ بیک اپ کے آپ لاسٹ ٹائم جو بیک اپ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے آپ اپنا بیک اپ ڈال سکتے ہیں میرا بیک اپ سائز اسٹم سامنے آپ کو موجود ہے اس کے علاوہ میں اگر گوگل ٹرائب یہ نیچے دکھا ہوئے گوگل ٹرائب سیٹنگز کہ ہم گوگل ٹرائب کے اندر سیٹنگ کر کے ہم اٹھا سکتے ہیں یہاں پر دو تین آپشن دیئے گئے ہیں یہاں پر لکھا ہوئے بیک اپ کو گوگل ٹرائب کہ گوگل ٹرائب کے اندر آپ بیک اپ کس وقت ڈالنا چاہتے ہیں کہ موبائل آٹومیٹک لی اس بیک اپ کو اٹھا سکے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیک اپ نیور یعنی کہ اٹھائینا یا اونلی ون ون ٹیپ بیک اپ جب ہم بیک اپ کو پر کلک کریں ایک ہی کلک کے اوپر ہمارا بیک اپ اٹھا لیں یا ڈیلی خود با خود اٹھا لیں یا ویکلی ہفتے کے اندر خود با خود اٹھا لیں یا منتلی سیزن کے مطابق یہ خود با خود اٹھا لیں یہاں پر میں نے اپنا ڈیلی لگا رکھا ہے آپ کوئی بھی اپشن لگا سکتے ہیں کہ آپ ہفتے کے اندر خود با خود اٹھا سکے یا دیلی خود با خود سے اٹھاتا رہے جو بھی آپ سیٹ کرنا جائنے چل دیا ہے گوگل اکاؤنٹ سے آپ اپنے موبیل کے اندر جو بھی گوگل اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو گوگل اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے ظاہر ہو جائیں گے میں نے اپنا گوگل اکاؤنٹ سیٹ کر رکھا ہے جس کے اندر میں اپنا ڈیٹا سیو کرنا چاہتا ہوں وہ میرا گوگل اکاؤنٹ یہاں پہ اس طرح میں کلک کروں گا تو وہ اتھنٹیکیشن مانگے گا اسے سیٹ کر دے گا یہاں گوگل اکاؤنٹ کے اندر اب وہ کہہ رہے کہ بیک اپ اوور کس طرح کرنا ہے کہ آپ بیک اپ کس ذریعے سے اٹھانا جاتے ہیں وای فائی یا سیلویلر نیٹ ورک یعنی کہ جو ہمارا ڈیٹا نیٹ ورک ہوتا ہے موبیل کے اندر سیم ڈال کے جو سیم کے پر ہم ڈیٹا چلاتے ہیں یا وای فائی کے اوپر جو ڈیٹا چلاتے ہیں یہاں پہ ہم وہ بھی سٹ کر سکتے ہیں اب اگر وای فائی پہ کرنا ہے تو ہم سیمپل وای فائی پہ کلک کر دیں گے تو جب ہمارے پاس وای فائی آن ہوگا تو ہمارا بیک اپ اٹھانا شروع کر دے گا اگر وای فائی اور سیلویلر نیٹ ورک یعنی کہ کالر نیٹ ورک کے اوپر ہم اٹھانا چاہتے ہیں دونوں کے ذریعے تو یہاں نیچے والے پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ میں لکھ بھی دیا ہے وای فائی اور سیلویلر دوستو جب آپ یہ سیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک بٹن نظر آ رہا ہوں گے سبز کلر کے اندر گرین کلر میں جس کے اوپر لکھا ہوا بیک اپ آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہ بیک اپ میسیجز یا جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ بیک اپ کے اندر لینا شروع کر دے گا یہ میرا ڈیٹا جو ایک سوستانوی ایم بی کا آ رہا تھا وہ بیک اپ کے اندر اس میں لینا شروع کر دیا ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید جو میری ویڈیوز ہیں انہیں لائکس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں نیچے کمنٹس میں ضرور لکھئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور میرے چینل کو مزید دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ اور اپنا خیال رکھئے گا